السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ربیو الاول کا مہینہ چلہا ہے اور ربیو الاول کی بارہ تاریخ کو بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں کیا ربیو الاول کی بارہ تاریخ کو بارہ ربیو الاول کو روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے تو کیا اس کی کوئی خاص فضیلت اور ثواب ہے یعنی یہی آج آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں جو لوگ بارہ ربیو الاول کو روزہ رکھتے ہیں اگر وہ یہ سمجھ کر کے رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دن ہوئی ہے اور ان کی ولادت کی خوشی میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ حضور کی ولادت بارہ ربیو الاول کو ہوئی ہے بلکہ آٹھ نو بارہ تین دن کے قول ملتے ہیں اور ان تینوں میں سے بھی زیادہ مضبوط نو ربیو الاول کا ہے ہاں وفات کے سلسلے میں یہ بات متعین ہے کہ حضور کی وفات بارہ ربیو الاول کو ہوئی ہے تو یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا چاہے جو تاریخ اور دن رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر کوئی آدمی پیر جمرات وغیرہ کا روزہ رکھنے کا احتمام پہلے سے کرتا ہے اور بارہ ربیو الاول میں پیر پیر بارہ ربیو الاول میں پڑ جائے یا بارہ ربیو الاول پیر میں پڑ جائے تو پھر وہ روزہ رکھ لے لیکن الگ سے احادیث میں بارہ ربیو الاول کے روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن بلادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ نے فرمایا پیر کا روزہ آپ میں اس لئے رکھتا ہوں اس لئے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں تو رسول اللہ پیر کے روزہ کا تو احتمام کیا کرتے تھے بارہ ربیو الاول کے روزہ کا احتمام نہیں کرتے تھے اگر بارہ ربیو الاول پیر میں پڑ جائے تو پھر ٹھیک ہے جن لوگوں کا پہلے سے پیر کے روزہ رکھنے کا معمول ہے وہ بارہ ربیو الاول میں اگر پیر آگئی تو اس میں بھی رکھ لیں لیکن خاص طور پر بارہ ربیو الاول کے روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں بارہ ربیو الاول میں خاص طور پر نہ حضور نے روزہ رکھا ہے اور نہ حضور کے بعد حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ خلافہ راشدین اور ایک لاکھ چوبیس اصحاب رسول جو اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے بھی بارہ ربیو الاول کو بارہ ربیو الاول ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے اس لیے ہمارے یہاں خاص طور پر بہت سجوہوں پر یہ تصور پائے جاتا ہے کہ وہ بارہ ربیو الاول میں روزہ رکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ اس دن حضور کی ولادت ہوئی ہے اولاں تو یہ بات یقین ہی نہیں کہ ولادت اور پیدائش بارہ ربیو الاول کو ہوئی ہے اور اگر مان بھی لی جائے تو پھر خاص طور پر ولادت کے دن اور ولادت کی تاریخ میں روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ہے اس لیے اس دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کا احتمام نہیں کرنا چاہئے اگر کسی نے کسی کوئی قضاء عمری رکھ رہا ہے یا اسی طریقے پر پیر کا یہ جمرات کا روزہ وہ پہلے سے ہی رکھتا ہے اور انہی دنوں میں بارہ ربیو الاول بھی آ جائے تو پھر وہ رکھ لیں باقی خاص بارہ ربیو الاول کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہئے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ